جو جس قبیلے کا تھا اس کو اٹھا اٹھا کے لے کر جانے لگے مگر حبیب کے خاندان والے قلبے والے حبیب کو اٹھا کے لے کر جانے لگے مگر ایک ایسا دوست کا جنازہ پڑھا رہا جس کا تاریخ نام حسین لکھا مگر حسین کا جنازہ اٹھانے والے کوئی نہ تھا ہاں یا زاداروں روایت یہ بیان کرتی ہے اور ابھی لگتا ہے کہ حسین کے بدن کو اور حبیب ابن مزاہی کے بچپن کے ساتھی کو یعنی اس کے بدن پر کھولے دھوائے گئے اس کے بدن کو پڑا پڑا شہید کیا گیا حسین کے بدن کو پہی حصوں میں تقسیم کیا گیا حسین کے بدن سے حسین کا کردہ لے گئے حبیب کا بچپن کا دو کہہ کہتا رہا ارے میں نے تمہارا کیا بگاہت تھا آئے میری کیا دشمنے تھے کیسا ستب ڈھایا تھا اللہ ہو اکبر انہ للہ و انہ علیہ راجعہ پروردگار تجھے واسطہ آلہ محمد کی غربت کا جنم مکروز ان کے کرزوں کو عطا فرما پروردگار جو پریشہان عالم کی پریشانیوں کو دودھ فرما پروردگار جو حاجات ہے منہجات ہے دعا پروہ دگار نے جند سے جند کبور فرما پروردگار سن نے واہکا ہے حبیبی پر مذاہر کا پروردگار کو ہر جوان کو ہر مذاہر دوست کر لیں حبیبی ترین مذاہر جیسا دوست انہائیت کر لیں پروردگار ہر جوان کو ایسا دوست انہائیت کر لیں تاکہِ اس کی مصیبت میں کام آسکے تجھے شہدہ کربلا کا واسطہ تجھے مظلوم ایک کربلا کا واسطہ پروڑ دگار جو لوگ پریشان حالے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں پروڑ دگار کے گناہ نے کبھیرہ سگرہ کو معاف فرما پروڑ دگار تجھے واسطہ ہے آل محمد کا پروڑ دگار تجھے واسطہ ہے تمام مومنین کی حاجات کو مقبول فرما پروڑ دگار صاحب خانہ کی پریشانیوں کو دور فرما پروڑ دگار جو لوگ پردیس میں انہوں نے خیر و آفیت کے ساتھ ان کے مقصد ان کے پھر تک پوچھا دے پروڑ دگار تجھے واسطہ آل محمد کا جو فرشی حضا پر ہیں جو اس وقت ذکر حسین سن رہے ہیں پروڑ دگار ان کی تمام حاجات کو مکمل فرما پروڑ دگار امام زمانہ لیسلام کے ظہور میں تعجیر فرما آیت اللہ خامنہ یا آیت اللہ سویستانیہ دیگر مہاراجہ کی حفاظت فرما عطول عمر و عمر اینایت فرما رب پناہ تقبل ملہ شکل موسیقی